اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہرپان نہائی ترہم کرنے والا ہے آج ہم بنائیں گے کم محنت کم خرچ میں دھیر سارا مزیدار سوجی کا حلوہ جی ہاں ایک کپ سوجی سے آپ دھیر سارا سوجی کا حلوہ بنا کے اپنے ناراض دوستوں اور رشتے داروں بلکہ پڑوسیوں کو کھلائیں اور ناراضگیوں کو دور کریں تو چلیے پھر ریسپی کو یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں کیسے بنے گا یہ نرم ملائم موں میں جاتے ہی گھل جانے والا حلوہ ریسپی پسند آتی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے سٹارٹ کریں گے بسم لائرم آنے رہی تو یہاں پہ اچھا اور اگر مزیدار آپ نے حلوہ کھانا ہے تو آپ نے ان ساری چیزوں کے ریشو کو سمجھنا ہے جو ہم حلوے میں استعمال کرنے والے ہیں جب تک آپ صحیح میجرمنٹ نہیں رکھیں گے تب تک آپ کا حلوہ مزیدار نہیں بنے گا اس کے علاوہ سب سے ضروری بات ہے صحیح ٹائم پہ آپ نے صحیح انگریڈینٹ کا استعمال کرنا ہے تب ہی آپ کا حلوہ جب بھی بنائیں گی ایک جیسا ہی بنے گا کبھی ٹیسٹ ادھر سے ادھر نہیں ہوگا تو یہاں پہ میں نے ایک کپ لی ہے سو جی اسی کپ سے میجرمنٹ کر کے میں نے ایک کپ ہی لی ہے چینی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں سوہ کپ بھی ڈال سکتے ہیں ڈیٹ کپ بھی ڈال سکتے ہیں ایک کپ بھی ڈال سکتے ہیں تھری فورت کپ بھی ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو میٹھا رکھنا ہے اس حساب سے آپ چینی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ اسی کپ سے میجرمنٹ کر کے ہم اس میں ڈالیں گے دیسی گھی یا پھر گھی ڈال سکتے ہیں یا پھر آئل ڈال سکتے ہیں ایک کپ ہی ہم لیں گے گھی یا پھر آئل اب ہمیں پین چاہیے ہوگا اور اس میں ہم ڈال دیں گے یہ دیسی گھی ایک کپ جو ہم نے لیا ہے اس میں سے ہم صرف ٹو ٹیبل سپون جتنا بچا لیں گے اس کا ہم نے کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی یہاں پہ ہم چولا آن کریں گے اور گھی کو سب سے پہلے یہاں پہ پگلا لینا ہے اس کے علاوہ میں اس میں چھے سے ساتھ ہری ہلائچی ڈالوں گے ہلائچی کو توڑ لی جگہ تاکہ اس کی خوشبو اور فلیور نکل کر آئے آئل کو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے اچھا گرم کرنا ہے پگلانے کے بعد اب دیکھیں یہ آئل کے چٹکنے کی آواز آ رہی ہے آنچ کو یہاں پہ ہلکا کر دیں گے بلکل لو پہ لے جائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سوجی ہمیشہ گرم آئل میں سوجی ڈالیں گے تو سوجی جلدی آپ کی پھولے گی اب بلکل ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو بھوننا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ تک ہم اس کو بھونیں گے اور سوجی کا کلر چینج ہونے ہی دیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کو یہ نظر آئے گا کہ سوجی میں سے آئل جو ہے وہ الگ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے لیکن اس کو تھوڑا سا اور مزید بھونیں گے تقریباً ڈیڑھ منٹ ہو چکا ہے مجھے اس کو بھونتے ہوئے اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے اور اس کی الکی سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں اب ہلکا سا لائٹ گولڈن کلر آ گیا ہے سوجی پہ ہمیں یہی کلر چاہیے اب یہاں پہ میں آپ کو سیکرٹ انگریڈینٹ بتانے والی ہوں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں اس میں ون ٹیبل سپون ڈال دیں گے بیسن اس سے سوجی کے حلوے کا جو ٹیسٹ آئے گا آپ جس کو بھی کھلائیں گے وہ یہ ضرور پوچھے گا کس کا ٹیسٹ الگ ہے آپ نے اس میں ایسا کیا ڈالا ہے جو یہ اتنا مزیدار لگ رہا ہے اب دیکھیں ہم نے اس میں بیسن ڈالا ہے تو آئل دوبارہ سے غائب ہو گیا ہے ہم دوبارہ سے اس کو بھونیں گے تاکہ بیسن بھی بھون جائے اور دوبارہ سے آئل سائیڈوں پہ نکلنا سٹارٹ ہو جائے تقریباً ایک منٹ ہم مزید بھونیں گے اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئل سائیڈوں پہ دوبارہ سے نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے ایک منٹ تک میں نے اس کو ہلکی آنچ پہ بھونا ہے آنچ آپ نے ہلکی ہی رکھنی ہے آنچ تیز ہوگی تو سوجی جلنا سٹارٹ ہو جائے گی پھر سارا مزہ خراب ہو جائے گا اب ہم اس میں کچھ ڈرائی فروٹ ڈالیں گے ون ٹیبل سپون کٹے ہوئے پستے ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون میں کٹے ہوئے بادام اس میں ڈالوں گی کشمش میں اس میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون ہی میں کٹا ہوا کھوپرا اس میں ڈالوں گی اب یہ جو ہم نے بادام پستے ڈالیں ان کو آپ کو الگ سے فرائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آئل میں آپ اس کو سوجی کے ساتھ ہی بھونے یہ بہترین بھون جائیں گے اسی کے ساتھ ہی یہ بہترین بھون جائیں گے آپ کو الگ سے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پاکہ ڈرائی فروٹ آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں صرف بادام ڈال سکتے ہیں صرف کٹا ہوا کھوپرا ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس موجود ہو آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بس میں اس کو مزید ایک سے دو منٹ تک بھونوں گی اب دیکھیں یہ کشمش جو ہے وہ پھولنا ہے سٹارٹ ہو گئی تو ٹوٹل جو میں نے سوجی کو بھونا ہے وہ یہاں پہ تین سے چار منٹ تک بھونا ہے اور یہ شکل آگئی ہے بس یہی پہ آپ نے تین سے چار منٹ کی محنت کرنی تھی آگے حلوہ آپ کا دو منٹ میں تیار ہو جائے گا اب دیکھ رہے ہیں یہ آئل سائڈوں پہ نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے چولا اب یہاں پہ ہم بند کریں گے اس کی بہترین بنائی ہو چکی ہے اب حلوہ کے لئے یہ پانی کتنا یوز ہوگا اس کو سمجھ لیتے ہیں دیکھیں اسی کپ کی میجرمنٹ کر کے ہم نے سوجی لی اسی کپ کی میجرمنٹ کر کے ہم پانی لیں گے تقریباً تین کپ ٹھیک ہے تو یہ تیسرا کپ بھی اس میں جائے گا ایک کپ سوجی ایک کپ چینی تین کپ پانی اور ایک کپ گھی ٹھیک ہے یہ ریشو بیٹھے گا اب اس پانی میں یہ جو 2 ٹیبل سپون ہم نے گھی بچایا تھا ہم یہ ڈال دیں گے اس سے کیا ہوگا جب یہ پانی ہم ڈالیں گے سوجی میں تو اس میں بڑا اچھا شائن آ جائے گا اس میں اچھا بوائل آنے دیں گے جب یہ بوائل آ جائے گا تو پھر یہ گرم پانی ہم ڈال دیں گے سوجی میں چولا میں نے یہاں پہ بند رکھا ہوا تھا اب آپ کہیں گے کہ ہم شیرہ بنا کے بھی ڈال سکتے تھے دیکھیں شیرہ بنا کے اگر ہم ڈال دیتے نا تو یہاں پہ سوجی اکڑ جاتی سخت ہو جاتی تو ہم نے صرف پانی ڈالنا ہے پانی کے ساتھ ہم جب اس کو اس طریقے سے پکائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سوجی کتنی نرم اور بلکل ملائی کی طرح ہو گئی ہے ٹھیک ہے پانی جب تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ڈال دیں گے چینی چینی ایک کب جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے سٹارٹنگ میں دکھائی تھی آنچ کو ہلکا رکھیں گے اور ہلکی آنچ پہ بس ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ یہ جو چینی کا دانہ ہے یہ ختم ہو جائے اور ہلوے کی بھونائی ہو جائے دیکھیں اگر ہم شیرہ بنا کے ڈالتے نا تو یہ سوجی تھوڑی سی اکڑ جاتی ہے آپ پہلے پانی ڈالیں سوجی کو پھول جانے دیں اس کے بعد آپ چینی ڈالیں گے تو کبھی بھی آپ کا ہلوہ اکڑے گا نہیں سخت نہیں بنے گا پس میں اس کو بھون رہی ہوں اب دیکھیں چینی کا دانہ گھل چکا ہے پانی چینی نے چھوڑ دیا ہے پس یہ پانی ڈرائے ہونے تک ہم اس کو بھونیں گے اور آئل سائیڈوں پہ نکلنا سٹارٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں جی ہلوہ ہمارا یہاں پہ تیار ہو گیا تقریباً دس سے بارہ منٹ میں بہترین ہلوہ آپ کا تیار ہو جائے گا صرف سٹارٹنگ میں آپ نے چار سے پانچ منٹ اس کو بھوننا ہے سوجی کو باقی تو پھر یہ فوراں سے تیار ہو جاتا ہے ہلوہ تیار ہو گیا ہے بہت ہی ماشاءاللہ سے زبردست خوشبویں آ رہی ہیں اور اب ہم اس کو پلیٹ میں نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ جی ٹیکسچر دیکھیں بہت زیادہ آئلی نہیں ہے کیونکہ جب ہلوے میں بہت زیادہ آئل بھی ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سے ہیوی ہیوی لگتا ہے تو کھانے کا دل نہیں کرتا مناسب آئل ہے اتنا آئل ہے کہ آپ کو کھانے میں یہ ہلوہ بہت ہی اچھا لگے گا انشاءاللہ تو اب ہم اس کو دوسری سرونگ ڈش میں بھی نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ضروری نہیں ہے کہ کچھ بھی میٹھا بانٹنے کے لیے کسی تہوار کا ہونا ضروری ہو آپ ویسے بھی اپنے ناراض دوستوں کو اگر کوئی ناراض ہے کوئی رشتے دار ناراض ہے تو آپ اس طریقے سے ڈھیر سارا ہلوہ بنائے اور اپنے دوستوں کو کھلائیں ناراضگیوں کو دور کریں تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کم سوجی میں آپ ڈھیر سارا ہلوہ اس طریقے سے بنا کے محلے میں بانٹ سکتے ہیں گھر والوں کو کھلا سکتے ہیں دوستوں کو کھلا سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ ایک دفعہ سوجی کا ہلوہ بنائیں گے انشاءاللہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی بہترین آپ کا ہلوہ بنے گا بھی میں آپ کو یہ گرمہ گرم ہلوہ ٹیسٹ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آئل بلکل بھی نہیں ہے مناسب آئل ہے لیکن بہت ہی مزیدار ہے بنائیے گا ضرور مجھے ضرور بتائیے گا